السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج تاریخ ہے چھے شوال المکرم انگریزی تاریخ آٹھ مئی ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے تالیبان کے امیر نے خواتین کے لیے برقہ پہننا لازمی قرار دے دیا افغانستان میں تالیبان نے خواتین کے برقے کے بارے میں نئے قواہد و زوابی جاری کیے ہیں اور اسے پورے ملک میں لازم قرار دیا ہے تالیبان نے کہا ہے کہ خلاف فرضی کرنے کی صورت میں خواتین کے سرپرست کو سزا بھی دی جائے گی تالیبان کی وزارت امر بالمعروف و نہیان المنکر کی جانب سے ہفتے کو جاری کردہ ایک ہدایت نامے کے مطابق خواتین کے لیے ہجاب اللہ کی جانب سے فرض اور ضروری قرار دیا گیا ہے ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ سیاہ رنگ کے کپڑے اور چادر کو بھی برقے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ باریک نہ ہو جس سے جسم کے نظر آنے کا اندیشہ ہو اور اتنا تنگ نہ ہو جس سے جسم کے آزار نمائی ہو سکتے ہوں ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ چادری جو کہ عرصہ دراز سے باعزت افغان ثقافت کا حصہ ہے شریع ہجاب کی بہترین مثال ہے وزارت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ خواتین جو عمر کے لحاظ سے زیادہ نہ ہو یا جوان ہو اگر ان کا سامنا نامحرم مردوں سے ہو تو وہ آنکھوں کے علاوہ اپنے چہرے کو لازمی چھپائیں پشتو زوان میں جاری ہونے والے اس بیان کے مطابق برقے کی پابندی پر عمل نہ کرنے والی خواتین کے سرپرستوں کو پہلے تم بھی کی جائے گی اور پھر بھی عمل درامد نہ ہونے کی صورت میں خاتون کے سرپرستوں کو تین دن تقید کی سزا ہوگی تالبان کی جانب سے تازہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایسی تمام خواتین جو حکومتی سرپرستی میں روزگار کرتی ہوں اور برقے کی پیروی نہ کرتی ہوں انہیں ملازمت سے برخواست کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے تمام حکومتی اہلکار جن کی بیویاں یا بیٹیاں برقانہ پہنتی ہوں انہیں بھی ملازمت سے معتل کیا جائے گا بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواتین کو گھر سے باہر کوئی ضروری کام نہ ہو تو بہتر ہے کہ وہ گھر پر ہی رہیں ادھر افغان طالبان کے ترجمان سحیل شاہین کا کہنا ہے کہ برقہ ہجاب کی ایک قسم ہے صرف یہی ہجاب نہیں ہے اس کے علاوہ بھی دیگر ہجاب ہیں جو تسلیم کیے جا سکتے ہیں اگر وہ جسموں کو مکمل طور پر ڈھاپ لیں تو مجھے نازے با ویڈیوز بنوانے پر مجبور کیا گیا عامر لیاقت حسین پر تیسری اہلیہ کا الزام عامر لیاقت حسین کی تیسری اہلیہ دانیہ شاہ نے اپنے شوہر پر سنگین الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے طلاق کا مطالبہ کیا ہے عدالت سے روجو کرتے ہوئے دانیہ شاہ نے دعویٰ کیا کہ عامر لیاقت حسین ان کی نازے با ویڈیوز بنایا کرتے تھے تفصیلات کے مطابق عامر لیاقت حسین کے اہلیہ نے شوہر کے خلاف عدالت کو درخواست جمع کرا دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عامر لیاقت حسین کا وسیع کاروبار ہے وہ عربوں کی جائدات کے مالک ہیں جن کی ماہانہ آمدنی کروڑوں میں ہے عدالت کو جمع کرائی درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ عامر لیاقت حسین نے اہلیہ کے بیس لاکھ روپے کے جہز کے سامان پر قبضہ کر رکھا ہے درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رکنے آسمبلی عامر لیاقت حسین ایاش قسم کے شخص ہیں جو آئیس اور شراب کا نشا کرتے ہیں جمع کرائی درخواست کے متن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عامر لیاقت حسین نشے کی حالت میں رہتے ہیں اہلیہ پر ظلم مار پیٹ اور تشدد کرتے ہیں اہلیہ کو نامحرم لوگوں کے ساتھ مل کر فہوش ویڈیوز بنوانے پر مجبور کرتے ہیں انہوں نے حق مہر بھی ادا نہیں کیا درخواست کے متن میں کہا گیا ہے کہ تیسری شادی سے عامر لیاقت حسین کی کوئی اولاد نہیں ہوئی شادی سے قبل انہوں نے کار کوٹھی اور ہر قسم کے آسائش دینے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں آپ کو خوش رکھوں گا بیان میں کہا گیا ہے کہ عامر لیاقت حسین نے نامحرم لوگوں کے ساتھ ویڈیو نبنوانے پر اہلیہ پر تشدد کیا اور انہیں پانچ پانچ روز تک کمرے میں بند رکھا عامر لیاقت حسین نہ صرف یہ کہ خود نشا کرتے ہیں بلکہ انہوں نے اہلیہ کو بھی نشا کرنے پر مجبور کیا عدالت کو دی گئی درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عامر لیاقت حسین اہلیہ کو رات کو تین بجے کھانا دیتے تھے انہوں نے کہا کہ اگر میرے خلاف کوئی پریس کونفرنس کی تو تمہارے اور تمہارے خاندان کے خیر نہیں ٹی وی اور سوشل میڈیا پر تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا درخواست میں عدالت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ عدالت عامر لیاقت حسین سے تنسخ نکا کے ڈگری جاری کرے اور حق مہر کی مد میں گیارہ کروڑ روپے گھر اور زیورات ادا کرنے کا حکم دے عدالت ایک لاکھ روپے نانفقے کے طور پر خرجہ بھی مقرر کرے ادھر دوسری جانب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں اپنے دفاع میں قانونی طور پر عدالت کا نوٹس ملنے کے بعد جواب ضرور داخل کروں گا لیکن مختصرا کہنا چاہتا ہوں کہ نشے اور تشدد جیسے بدترین الزامات کے بعد انتہائی شرم ساری سے اوڈیو پیغامات جاری کر رہا ہوں جسے سننے کے بعد روح کانپ اٹھے گی شیخ رشید نے خونی لونگ مار چکا بیان واپس نہ لیا تو گھر سے نکلنے نہیں دوں گا پاکستان کے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ شیخ رشید نے خونی لونگ مار چکا بیان واپس نہ لیا تو اسے گھر سے نکلنے نہیں دوں گا رانہ سناؤلہ نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان فراغوگی کے وکیل بنے ہوئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ فراغوگی پر الزامات کی انکوائری ہو رہی ہے اس کے بعد کار روائی کی جائے گی اسے بیرون ملک سے ریڈ وارنڈ کے ذریعے بھی واپس لانا پڑا تو لائیں گے اسمان بزدار تو صرف نام کا وزیر آلہ تھا اصل میں تو فراغوگی تھی رانہ سناؤلہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان لوگوں اور کارکنوں کو گمرا کر رہے ہیں انہیں بدتمیزی سکھا رہے ہیں میں عمران خان کو آخری دفعہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اس طرح کی حرکات سے باز نہ آئے تو جو تم کروگے اس کا سامنا تم لوگوں کو بھی کرنا پڑے گا اگر کہیں کسی کے ساتھ بدتمیزی ہوئی تو دوسرے کارکن بھی یہی کریں گے شیخ رشید کے خونی لونگ مارچ سے متعلق بیان پر وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ لوگ اسی طرح انار کی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنڈی کا شیطان ایک طرف تو کہتا ہے کہ جیل میرا سسرال اور ہتکڑی زیور ہے دوسری طرف زمانتیں کرواتا پھرتا ہے اس نے ہائی کورٹ سے زمانت کیوں کروائی تم کہتے ہو لونگ مارچ خونی ہوگا اگر تم نے اپنا بیان واپس نہیں لیا اس پر معذرت نہ کی اور اسے پر امن لونگ مارچ نہ کہا تو میں تمہیں گھر سے نکلنے نہیں دوں گا وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نون لیگ اپنی اوقات پر آگئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ روز مریم نے جنرل فیض کا بار بار نام لیا اور انہوں نے لندن میں بیٹھ کر چودہ بار فوج کے خلاف بات کی آج رانہ صنع اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گھروں سے نکال کے ماریں گے ابھی وہ حالات نہیں آئے ہیں یہ مو اور مسور کی دال یہ دھمکیاں دے رہے ہیں گھروں سے پکڑیں گے کل پکڑنا ہے تو آج پکڑ لیں ہم تیار ہیں ہم پر سب جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں لیکن کوئی گھبراہٹ نہیں جتنی گریفتاریاں کرنی ہیں کریں ہم بڑے دل کے لوگ ہیں دوارہ آ کر بھی ان کو معاف کریں گے شہباز شریف کو مبارک بات دی تو پتا تھا کہ تنقید ہوگی سوشل میڈیا پر اپنے خلاف مہم پر شاہد آفریدی کا رد عمل سامنے آیا ہے شاہد آفریدی نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر مجھ پر تنقید ہو رہی ہے شہباز شریف کو وزیراعظم بننے پر مبارک بات دی تو پتا تھا کہ تنقید ہوگی مبارک بات دینے کا کوئی سیاسی یا ذاتی مفاد نہیں تھا شاہد آفریدی کا مزید کہنا تھا کہ کوئی بھی حکمران ہو ہمیں اسے عزت دینا چاہیے کیونکہ وہ دنیا میں ملک کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے عمران خان کو ایک لیڈر کے طور پر دیکھا ہے لیکن ان کی پولیسی یا سوچ سے اختلاف کا حق حاصل ہے عمران خان کے بارے میں جو باتیں کیوں وہ عام پاکستانی کی حیثیت سے کیوں انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہوں گا اختلاف کو نفرت میں نہیں بدلنا چاہیے اختلاف کو برداشت کرنا محذب معاشرے کی نشانی ہے پاکستان کے فاسٹ بولر اور شاہد آفریدی کے ہونے والے داماد شاہن شاہ آفریدی نے شاہد آفریدی کے بیان کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ لالا آپ پاکستان کا فخر ہیں واضح رہے کہ شاہد آفریدی نے گدشتہ دینو عمران خان کے دور حکومت کی غلطیوں پر بات کی تھی جس کے بعد سے ان کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے دوسری جانب شاہد آفریدی کے حق میں ہیشٹیک بھی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہے ہیں ایمینوال میکرون نے صدارت کی دوسری مدت کا حلف اٹھا لیا مسلسل دوسری بار صدرہ منتخب ہونے والے ایمینوال میکرون نے اپنے اہدے کا حلف اٹھا لیا عالمی خبر رسائدارے کے مطابق ایمینوال میکرون کے دوسری بار صدرہ منتخب ہونے کی تقریب حلف برداری کل پیرس میں واقع صدارتی محل علیز پیلس میں مناقض ہوئی نو منتخب صدرہ کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی تقریب سے خطاب میں صدر ایمینوال میکرون نے یوکرین پر روس کے حملے سے پیدا ہونے والی صورتحال کا خاص طور پر ذکر کیا جبکہ عالمی سطح پر درپیش ماہولیاتی خطرات سے متعلق بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا صدر ایمینوال میکرون کا کہنا تھا کہ دنیا اور فراس کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نئے طریقے کار کی ضرورت ہے اور وہ اس طریقے کار کے استعمال سے ان چیلنجز سے ملک کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے واضح رہے کہ ایمینوال میکرون نے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 58 فیصد ووٹ حاصل کر کے رائٹ ونگ کی سخت گیر سیاستدان مرین لی پین کو شکست دی تھی چندے کی پیٹی کے چوروں پر نظر رکھنے والا سوفٹ ویئر تیار انڈیا پاکستان ہویا جاپان ہر جگہ چندے کی پیٹیوں پر ہاتھ صاف کرنے والے موجود ہوتے ہیں اب جاپانی مندروں میں ایسے چوروں کو پکڑنے کے لیے مسنوعی ذہانت اور مشین لرننگ پر مبنی سوفٹ ویئر بنائے گئے ہیں وجہ یہ ہے کہ بعض جاپانی مندر 24 گھنٹے کھولے رہتے ہیں اور بساوقات لوگوں کی عام دورفت محدود اور اسٹاف نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اب سی سی ٹی وی فوٹیج پر مشکوک افراد پر نظر رکھنے والا اور اس کی پیش گوئی کرنے والا ایک سوفٹ ویئر بنایا گیا ہے مسنوعی ذہانت کی بنا پر تیار پروگرام نوٹ کرتا ہے کہ کون چندہ پیٹی کے پاس رکا ہے کون اس کے پیچھے جا رہا ہے اور کون مشکوک حرکات میں ملوث ہے یقین ہو جانے پر وہ اس کی تصاویر اور ویڈیو ایپ پر ریجسٹر کرنے والے افراد کو فوری طور پر ارسال کر دیتا ہے ان میں مندر انتظامیہ کمیٹی کے لوگ پولیس اہلکار اور عام شہری بھی ہو سکتے ہیں دو برس قبل کئی مندروں کے انتظامیہ نے سوفٹ ویئر کمپنی سے رابطہ کیا تھا کہ وہ چندہ چوروں سے بہت پریشان ہیں کیونکہ لوگوں کی خطیر رقم چورا لی جاتی ہے اور مجرم صاف بچ نکلتے ہیں نا گویا میں نہ ٹو آرڈ میں واقعے ایک مندر انتظامیہ نے بتایا کہ مختصر مدت میں چندے کے بوکس کو بہت ہوشیاری سے لوٹا گیا کمپنی کا سوفٹ ویئر ہر طرح کے سیکیورٹی کیمرے کے ساتھ کام کر سکتا ہے اب جاپان بھر سے عبادت گاہوں کی انتظامیہ نے ان کے سوفٹ ویئر میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے مصر میں شدت پسندوں کے حملے میں گیارہ فوجی حلاق مصر کے جزیرہ نمہ سینہ کے علاقے میں شدت پسندوں کے حملے میں گیارہ مصری فوجی حلاق ہو گئے غیر ملکی خبر رسائجنسی کے مطابق مصری فوج کی جانب سے سینہ کے علاقے میں گیارہ فوجیوں کی حلاقت اور پانچ کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے مصری فوج کے مطابق سینہ کے علاقے میں نہر سوئیس کے قریب شدت پسندوں کا حملہ ناکام بنانے کے لیے آپریشن کیا گیا شدت پسند نہر سویز کو بن کرنا چاہتے تھے کارروائی کے دوران گیارہ فوجی حلاق اور پانچ زخمی ہو گئے مصری فوج کا کہنا ہے کہ حملے میں تکفیری جماعت کے مسلح دہشتگرد ملویس ہے دہشتگردوں کے خلاف کارروائی جاری ہے اور ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے ادھر ایک دوسری خبر میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے مقبوضہ مغربی کنارے پر چار ہزار غیر قانونی گھر بنانے کے منصوبے کی تصدیقی ہے جس کی جلد منظوری دی جائے گی ٹویٹر پر جاری بیان میں مقبوضہ مغربی کنارے پر غیر قانونی بستیوں کی تعمیر کے حامی اسرائیلی وزیر کا کہنا تھا کہ چار ہزار گھروں کی تعمیر کے منصوبے کی منظوری کے لیے پلاننگ کمیٹی کا اجلاس آئندہ ہفتے ہوگا جبکہ اسرائیلی وزیر نے ان غیر قانونی بستیوں کی تعمیر کو ضروری چیزوں کی بنیاد قرار دیا غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل کے جانب سے چار ہزار گھر کی تعمیر کے منصوبے کی منظوری دی گئی تو یہ امریکی صدر جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے بڑی تعمیرات ہوں گی جبکہ وائٹ ہاؤس مسئلے کے دوریاستی حل کے لیے مغربی کنارے پر غیر قانونی بستیوں کی تعمیرات کا مخالف ہے ادھر ایک تیسری خبر میں یوکرین کے علاقے خارخیوں میں شدید لڑائی جاری ہے اور یوکرینی افواج یہاں اپنا کنٹرول بحال کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں دوسری جانب یوکرین کی نائم وزیر آزم کا کہنا ہے کہ تمام معمر افراد خواتین اور بچوں کا ماریو پول شہر کے اسٹیل پلانٹ سے انخلا مکمل کر لیا گیا ہے یوکرینی افواج نے سنیچر کو بتایا کہ انہوں نے ملک کے دوسرے سب سے بڑے شہر خارخیوں کے پانچ قسموں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے خارخیوں میں فروری سے شدید شیلنگ جاری ہے خطے کے گورنر نے سنیچر کو کہا کہ روسی دستے اب بھی شہریوں پر گولیاں چلا رہے ہیں انہوں نے شہریوں سے گھروں سے باہر نہ نکلنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ فضائی حملوں کے سائرنز کو نظرانداز نہ کریں یوکرین کو خدشہ ہے کہ نو مئی سے قبل روسی شیلنگ مزید بڑھ سکتی ہے روس اس دن انیس سو پینتالیس میں نازی جرمنی کو شکست دینے کی خوشی میں وکٹری ڈے یا یوم فتح مناتا ہے اس کے ساتھ یہ خبروں کا اختتام ہوا ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریز فرما دیں ملتے ہیں شام آٹھ بجے انڈیا کے خبروں والی اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ آٹھ بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی سکرین پر نومدار ہو رہی ہوگی تھم نیل پر ٹش کر آج کے انڈیا کے خبریں بھی سن سکتے ہیں اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں